لب پر حینات ان کی جو سید البشر ہے ماہ تمام ہے وہ اور اجمل القمر ہے تو ہوتل کو چکل کرنے کی باہر یہ آ چکی ہے تو چلیں چلتے ہیں اور ہوتل کو چکل کرتے ہیں تو ہوتل کو خالی کرتے ہیں ہوتل کی جو ہے روم کی جو ہے سلطہ کچھ ایسی ہے ہم نے یہ بیٹ سوان کیا تھا تو یہ بیٹ بلکل صحیح تھا اور یہاں پہ ہمارے میں سے ایک سوفا بیٹھتا ایسی جو سکریم تھی پانی کی بولتے ہیں ہم نے ہم سے زمزم پیا اور یہ دہ بہار کا ویو تو چلیں چلتے ہیں نیچے اور چل کے چکل کرتے ہیں اچھا جی تو یہ دیکھیں ہم لوگ جائیں مسید الحرام کے طرح پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھیں روزانہ کی طرح آج بھی یہاں پہ پانی کی ماشاء اللہ سب ہی لگے ہوئی ہے اور ایک ہی دو تین تین ٹرکس یہاں پہ کھارے ہوتے ہیں جو لوگوں کو پانی بانتے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے بھی اس میں حصہ دالنا ہے تو ان کی یہ اکاؤنٹس ہیں راجی کے احلی کے اور علماء کے تو آپ لوگ جائیں اسے کانٹیک کر کے ان کی اکاؤنٹ میں پیسے دا سکتے ہیں اور آپ لوگ بھی اس میں اس نیکی میں پیسے دے سکتے ہیں تو چلیں یہاں سے پاہیں دے سکتے ہیں سکران یہاں ہمیں پاہیں لیے اور اب چلتے ہیں مسئل حرام کی طرف مسئل حرام کی طرف مسئل حرام کے پاس پہنچ چکے ہیں یہاں بھی ہم لوگ اور آپ لوگ دخلتے ہیں یہ جو ہوتل ہے یہ ہوتل ہے اور یہاں پہ یہ مارکہ ٹاور ہے اور یہ ہے زمزم ٹاور اس کو کلاک ٹاور بھی کہتے ہیں تو چلیں اس کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کچھ ناشتے کے لیے وانا تو اسے ایک چکر کے اندر چلتے ہیں اچھا جی جنجل لوگوں کہتے ہیں قرانج یہاں ہوتے ہیں ہم ساکتے ہیں یہاں پہ کچھ یہاں سے ہم نے یہاں یہاں پہ ایک شخص گوا بانٹھا تو ہم نے اسے گوا لیا ہے یہاں پر جو ہیں بہت زیادہ مطم بھنے ہوئے ہیں یہاں دیکھیں آپ لوگوں کو جیسے کھانے یہاں پر مل سکتے ہیں اور پہلکر یہاں پر کباب بھی ہوتے ہیں یہاں پر یہاں مل سکتے ہیں جی تکہ آپ لوگوں نے دیکھیں ہیسے کھانے 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 ماشرہ تبارک اللہ چھکن کے یہاں پر ایک پلیٹ ہے چاریس جار کی ہے اچھا جی تو یہی دیکھیں ماشرہ تبارک اللہ یہ جو ہے کلوک ٹاور کے اندر مسجد بنے ہوئی ہے اور یہاں پر جو ہے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوئے یہاں پر جو آپ لوگ نماز پر سکتے ہیں اور یہاں کیچی پائی تھی ہے کہ اعزان کے جو مسجد حضا میں اعزان ہوتی ہے وہ اعزان جو ہے بلکل آپ لوگوں کو یہاں پر سنائی دے گئے تو آپ لوگوں کو بہار کا جو بھی دکھاتے ہیں موسیقی پانی چاہیے ہو تو آپ لوگ پانی بھی یہاں سے لے سکتے ہیں تو یہ ہم نے یہاں سے ایک بوٹو لے لیا ہے یہ دیکھیں یہ جو بہار کا خوبصورہ سا ہوئی ہوئے مگر کعوہ تو نظر نہیں آرہا کعوہ کہتے ہیں وہ ان دو منانوں کے بیجے چھپا ہوئے اللہ موسیقی موسیقی اچھا جی تو کھاک راڑ کے اندر ہم نے نماز پڑھ لی اور اب چلتے ہیں بہار کی طرف نکلتے ہیں یہاں سے اور چلتے ہیں ہم اپس ہوتل کی طرف کیونکہ ہم نے ہوتل کا چیک آٹ کر دیا تھا تو چلتے ہیں کچھ کھاتے ہیں کیونکہ ہم نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تو کچھ ناشتہ کرتے ہیں اپس چلیں گے اچھا جی تو اب موسیقی ہرام کو الوڈا کینے کی باری آ چکی ہے پانچ انہیں ہیں تریپ تا اس دفا تو وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آخری نماز ہم نے زہار کی نماز یہ وہ اس ٹرپ کی تو چلیں چلتے ہیں ہوں پہ اس ہوڈل کی طرف وہاں سے کتے ہیں کچھ کھانا کھاتے ہیں پہلے اور چلیں گے ٹرین سلسل گئے طرف اچھا جی تو آج ہم لوگ یہاں پہ تلکش کھانا ٹرائی تا رہے ہیں اور اس کا نام جو ہے وہ میں بھول گئے مگر یہ ہے پیپ بلاوس جب کھا سکتے ہیں تو چیز کھاتے ہیں اور پہ نکلتے ہیں اور ٹرین سلسل گئے اس کا اپنے مجھے ایک ٹرائی کا دخال رہے ہیں نیوالا لے کے یہاں سکتے ہیں یہاں سے سکتے ہیں اپس آدمی کھڑا گیا اور اپنے گا اچھا جی یہاں ہم اس کے نام لیا ہمارے سے ڈار سا یہ ہے یہ یہ دکھیں یہاں یہاں اچھا جی تو اب آلی آتی ہیں منٹو کی تو یہ جو ہے منٹو ہے اگر منٹو اس کے ساتھ یہ سوس ہے اس کو ٹرائی کرتا ہے کیسے ہیں ہمارے ہیں صاحب وہاں ہمارے ہیں بھoٹ ہی مازے کی گرم اس کے میں جائے لام دوا ہے اسی سوس بھی جائے بھوٹ ہی مازی کی ہیں اچھا جی تو نگلتے ہیں ایرپورٹ سے پہلے اپنے چویتے جو ہیں ساپ کر رہے تھے تو یہ دیکھیں بھائی جان یہ جو ہے ای بی سٹائل مکہ سوشل وال ہے یہ اس پر کہتے ہیں ریاض جو ہے آٹھ سو پیچاس کلومیٹر ہے یہاں سے مدینہ چار سو کلومیٹر ہے اور جدی ان ترسل ایرپورٹ جو ہے وہ سیم پی فائف کلومیٹر ہے اس پر دکھایا ہے ہمارا ہوتل جو ہے کلہ رہے ساتھ میں پیچھے ہسپٹل ہے جبل نور مسجد نیم مینہ جمعرات سب جو ہیں یہاں پہ دیکھیں قریب میں یہ ہوتل جو ہے مینہ جمعرات کے بہت قریب ہیں اور پھر دیکھیں یہاں پہ مسجد نمرا بھی ہے اور افاد جبل رحمہ قدری کی پارکنگ تو چلیں ہوتل سے چلتے ہم مکہ ٹرین سیشن کی طرف یہاں پر دیکھیں حدود الحرم اس میں کتن طریق اللیر تیتھ ہے طریق طائف ہے جبل عرفہ ہے طریق طائف سیل ہے مسجد تو نہیں ہمیں طریق جدہ اور طریق جدہ قدیم ہوچ دیکھیں جب چلوں گا مکہ سے مینہ کی جانب میں میرے ہر قدم پہلا پیک کی یہ صدا ہوگی کیا ہسی یہ منظر ہوگا کیا ہسی سما ہوگا اے میرے اللہ میں یہاں آج حاضر ہوں میری ہر خطا کو آج تو معاف کرتے غموں کی دھوپ ہے ہم لوگ جہاں ٹرین سٹیشن پہنچ کریں تو چلیں چلتے ہیں اور چھل کر بیٹھتے ہیں اور ٹرین کا ددا کرتے ہیں تو آج ہم لوگ جہاں جا رہے ہیں ہم لوگ جہاں ہم لوگ جہاں ہمارا جو گیٹ ہے وہ ٹرین سے ایک ہندہ پہلے کھل جاتا ہے تو چلیں چل کر بیٹھتے ہیں اور ٹرین کا ددا کرتے ہیں یہاں پر جہاں یہ ہے بزنس لاؤنج تو پہلے ہم لوگ شاید میں دادے رہے ہیں چاہہے بزنوں کے دو دائے ہو چلیں سٹ آ رہے ہیں ہم لوگ جہاں ٹرین کے لئے میں دخل ہوں چلیں کینے جگہے دیکھتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور بتنا کرتے ہیں ہم لوگ آپ اctors کسپ نہیں ساتے ہیں کہ طرف Это circul timed کر سکتے ہیں یہاں پر جن کے پاس تھوڑے پر سناکس ہیں اوکی ساتھ میں ہاں بھی جیم اور مکھا میں یہاں پر تراجے نظر ہے پانی پر ہوئے ہیں یہاں پر کھول کر اور پھر جو ہے یہاں پر تھری ہوئے چیزیں ہیں یہاں پر بھی ہے تھوڑے پر سناکس اور بسکٹس ہیں اور وہاں پر ہے چائے کا سسٹم ہے یہاں پر یہاں پر بزبوسہ بھی ہے یہاں سے بزبوسہ لیتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں بزبوسہ کیسے ہیں یہاں سے چمجھ لیتے ہیں یہ ٹرائے کرنے کے لیے اور یہ معمول بھی ہجھ سے مزید ہے یہاں پر یہاں پر ہمارے پاس ان کا بزبوسہ ہے تو اس کو ٹرائے کرتے ہیں ایسا ہے تو یہاں سے تھوڑا سا لیتے ہیں یہ اور یہ دیکھیں کہ یہاں مزیدار ہے مکر بہت بہت بیٹھے ہیں موزہ میٹھے کو کنٹرل کروں میں ہمارے پر ہو ٹرائے کریں اس کو میٹھہ زیادہ اس کو کنٹرل کر لیتے ہیں اچھا ہے تو یہاں ہم لوگ ان کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے انجائی کر لیں یہاں پر ہم نے مکجھے ریے ہیں آئرہ پہ کافی لئی ہے جس کو ساوڈی گاوہ کہتے ہیں اور سات مہارے پاس یہ معمول لئی ہے ہمیں یہاں سے ہم نے کھانا بھی کھایا تو ہم نے جو سوک نہیں ہے تو چلیں بیٹھ کے یہاں ویٹھ کرتے ہیں اسے ہمارے یہ ٹرین جو ہے وہ ہے چار بچ کے تیس منٹ پہ شائد ابھی ٹائم ہو رہا ہے تین بچ کے بارہ منٹ تو تھوڑی دے یہاں پہ ریلیکس ہوتے ہیں اور پھر چلتے ہیں ٹرین کی طرف جب باری آگے کہ ٹرین میں جلدے آنے کے بیٹھنے کے لئے تو چلیں چلتے ہیں ٹرین میں اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں پلیٹ فارن نمبر سکس پہ ان لوگ جو ہیں ہم مدینہ سے ہا رہے ہیں ہمارہ کنڈے کے لئے ہم سب کو ہمارے کنڈے کی زیادہ کریں اور ساتھ مدینہ کی زیادہ سے ہوگا تو چلیں چلتے ہیں اللہ واپس چتہ کی طرف کیا ہسی سماہ ہوگا کیا ہسی گھڑی ہوگی لا بائک اللہ ہم لا بائک لا شریک لا کیا لا بائک ان الحمدل یہ ہے جو کافی دیر چلنے کے بات ہیں ہم لوگ ہم نے پھول بگا کیا ہمارا کورن رو ام ہے پھول سکمی ٹری ہے پھول سکمی ٹرین اب پھول چلنے پر ہمارے چکےچے چکے 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 بیٹھ اچھا جی تو آپ کا ہماری کوئی ہے ہماری کوٹ موان ہے ہماری کوٹ موان ہے اور کچھ سی نمبر ہے تو دیشکتے ہیں ہماری ریڈنگ لامس ہیں LCD سکرین ہیں ساتھ میں دیکھیں لیکس پیر یہ مشارہ جب بہت سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے دکل آلام سے بیٹھ سکتے ہیں اور یہ سنگی ہوتی ہے بزن فرسکوچ اور ہم لوگ جا رہے ہیں یہ ٹوین جو ہماری چل پر ہی ہے تو چلیں چلتے ہیں مکہ سے جدہ ایئرپورٹ اور اس طرح سے ہمارا مکہ سے سفر ختم ہوتے ہیں تو چلتے ہیں جدہ ایئرپورٹ بینوں نے چلے ہمیں سکری خیل دی ہے تو بلوگ کو یہاں پر کر رہا ہے اور ٹرین جو ہی چل پری چلتے ہیں چلتے ہیں جدہ ایئرپورٹ بزنس کلاس میں اپل جل دیا ہے ساتھ میں دو کساکیں معمول دی ہیں ایک چلتے ہیں برک معمول اور ایک نارمل معمول تو یہ دیکھیں ہمارا سفر جاری ہے جدہ ایئرپورٹ موسیقی 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 تو اس کے ساتھ جہاں ہم لوگ جدہ ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں تو چلیں یہاں سے نکلتے ہیں باہر اور چلتے ہیں چلتے ہیں اور چل کے بیٹھ کے پھر جہاز کا ویٹ کرتے ہیں جی تو یہ دیکھیں ہم لوگ جہاں ہیں جدہ ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں چلتے ہیں یہاں پر ککنے سیادہ ٹیکسز کھلی ہوئی ہیں لوگوں کو ایئرپورٹ سے لے کر آنے کے لئے ہیں تو ہم لوگ جا رہے ہیں پر پارچاسوں کی طرف ہم لوگ جہاں ہم لوگ جہاں چلتے ہیں چیک ان کر لی ہم لوگوں نے اور ہمارے کسٹمز بھی ہو گئے تو اب چل کے بیٹھتے ہیں ہمارا لانج ہے 7A تو یہاں پر چل کے لئے آرام سے بیٹھتے ہیں ویٹ کرتے ہیں ٹھیکٹ ایٹ ٹھیکٹ ٹھیکٹ یہ چھاہز کا واش روم ہے یہاں پر چل کے بیسہ نیٹ واش روم ہے اور یہاں پر شنپو ایک فوج سابانہ دعنے کے لئے ساتھ پر ہیٹھنگ نیرہ یہاں پر ہینڈ جل ہے یہاں پر ہینڈ جل ہے اور یہ کیا ہے یہ دہا ہے یہ فریش پورفیو میں ساتھ میں یہاں پر جو ہے یہ بھی ہے چل ہے تو یہاں پھولا دکھانا تو باش ہوں یہاں پھر ایک ٹیشو بھی لگایا ہے اور یہاں پھر ایک ٹیشو ہے اور یہاں پھر جو ہے ٹیس منٹ مینہ سے عرفات کی جانب میں اب چل پڑا ہوں ہم تو سنا کی صدا ہر طرف کونج رہی ہے